ہمارے اس لیکن میں ڈیسکس سلیکٹیو بریڈنگ سال کرسے سن کریئے ہمارے کمک بریڈنگ ہیں ویڈینگ ان کیوں سن کرسے کمک مکہ انہیں پڑھے کیا سلیکٹیو بریڈنگ ہے کیا؟ ہم ان آرگینیزم کو سلیکٹ کرتے ہیں جس میں ہمارے ڈیزائیڈ کریکٹرز ہوتے ہیں پھر ہم ان کے اپس میں بریڈنگ کرواتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اللیلز جو ہمارے desired characters کو represent کر رہی ہیں وہ next generation میں چلے جاتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ جو unfavorable alleles ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں چاہیے ہوتی وہ eliminate ہو جاتی ہیں population سے اب basically selective breeding دو طرح کی ہے in breeding and out breeding in breeding کیا ہوتا ہے in breeding میں breeding کروائے جاتی ہے closely related organisms کی یعنی وہ organisms جن کے parents same ہیں اگر ان کی breeding کروائیں گے تو وہ in breeding میں آئے گی اب basically nature میں plants دو طرح کے ہوتے ہیں ایک in breeders ہوتے ہیں ایک out breeders ہوتے ہیں in breeders کون سے ہوں گے جو self pollinate کرتے ہیں جیسے pea plant ہے وہ self pollinate کرتا ہے ایک ہی plant کے درمیان میں جو ہے وہ pollination ہو رہی ہوتی ہے جبکہ out breeders کون سے ہیں جن میں cross pollination ہوتی ہے دو plants چھیک ہے different ہیں ان کے parents different ہیں ان کے درمیان میں pollination ہو رہی ہے تو وہ کونسی ہے cross pollination اس میں مرپس example ہے میز کی اور ایپل کی اچھا اب in breeding جو ہے وہ common ہوتی ہے breeding of show animals شو animals کون سے ہوتے ہیں ہارسز ہیں پیجنز ہیں جن کو ہم race کے لیے اکثر ہارسز use کرتے ہیں نا race کے لیے تو وہ اس میں آ جاتے ہیں یا cat اور dog آ جاتے ہیں اس کے علاوہ livestock breeders livestock breeders کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں population بارڑی ہے تو اس population کی demand کیا ہے food تو food کو increase کرنے کے لیے breeding کروائی جاتی ہے زیادہ milk پرڈیوس ہو زیادہ eggs پرڈیوس ہو زیادہ میٹ ملے تو livestock breeders basically اس چیز میں interested ہوتے ہیں کہ yield کو بڑھایا جائے اب یہاں پہ ایک term ہے in breeding depression in breeding depression کیا ہوتا ہے جب ہم in breeding کرواتے جاتے ہیں نا کنٹینیو کرتے ہیں کئی جنریشنز تک تو ایک ٹائم آتا ہے fertility کم ہو جاتی ہے size کم ہو جاتا ہے yield کم ہو جاتی ہے loss of vigor اور fertility یعنی ہوتا کیا ہے کہ جینز جو ہے نا وہ limited ہو جاتی ہیں ہم نے کہا کہ ہم صرف وہ animal select کرتے ہیں جس میں ہماری desired جینز ہوتی ہیں اور ایک ٹائم آتا ہے کہ جو unfavorable جینز ہوتی ہیں وہ eliminate ہو جاتی ہیں یعنی جینز جین پول کم ہو گیا ہے جینز ریڈیوس ہو گئی ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ size animal کا چھوٹا ہو جاتا ہے yield کم ہو جاتی ہے after so many generations شروع میں تو result بہت اچھا آتا ہے کہ ہمیں yield زیادہ مل رہی ہے ہمارے پاس میٹ زیادہ آ رہے ہیں eggs زیادہ آ رہے ہیں لیکن after our time specific time کیا ہوتا ہے کہ size بھی کم ہو جاتا ہے اور yield بھی اور outbreeding یہ وہ تقنیق ہے جو ہم plant breeding میں basically use کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ useful ہوتی ہے اس کے لئے وہ meat, eggs اور wool کی production کے لئے بھی outbreeding کی تقنیق کو use کیا جاتا ہے outbreeding میں basically کیا ہوتا ہے کہ ہم cross کرواتے ہیں different varieties کا اس میں ہمارے پاس جو ہیں وہ hybrid بنتے ہیں اچھا اب اس کے advantages کیا ہوتے ہیں fruit size اور number جو ہے وہ increase ہو جاتا ہے disease resistance ہو جاتی ہے plant میں اور plant جو ہے نا وہ جلدی mature ہو جاتا ہے یعنی اس کا short life cycle ہوتا ہے اور ہم ایک سیزن میں ایک سے زیادہ crop جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس منامینے کو ہم کیا کہتے ہیں hybrid wigger hybrid wigger کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس hybrid produce ہوتا ہے اس کا size increase ہو جاتا ہے اس کا number بھی increase ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ resistant ہوتا ہے اور وہ جلدی mature ہو جاتا ہے اب اگر ہم میز کی بات کریں اس میں ہم نے hybridization کی ہے تو ہمارے پاس 250% زیادہ yield آئی ہے زیادہ size increase ہوا ہے number زیادہ ملا ہے over the parental plants double cross hybridization double cross hybridization میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس hybrid بنے اب وہ جو ہمارے پاس hybrid بنے ہیں ہم نے ان کا cross کروا دیا ٹھیک ہے اور hybrids کہاں سے آئے two in bread سٹرین سے دو ایسے سٹرین ہم نے select کے جن کی inbreeding ہوئی ہو ان کے hybrids کو ہم نے use کیا اور ان کے دنمیان میں cross کروایا ان میں کیا ہوتا ہے wigger زیادہ ہوتا ہے اور economical بھی یہ زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ increased vigour increased heterozygocity یعنی ہوتا کیا ہے کہ جتنی بھی dominant allele ہوتی ہیں وہ dominant وہ مطلب اپنی phenotype میں ایکسپریس ہو رہی ہوتی ہیں اور جتنی بھی ہمیں allele نہیں چاہیے جو favorable نہیں ہیں وہ eliminate ہو جاتی ہیں موسیقی موسیقی